نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آرین نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ پلوی سنگ سوامی پرساد مورے کے استیفے سے پیدا ہوئے حالات سے بی جے پی سخت پکا گئی ہے اس نے پچھلے ہی چناب میں یو پی میں گیر یادب او بی سی میں سیندھ مری کی تھی لیکن مورے کے استیفے نے بی جے پی کے اس کامیاب چنابی فورملے کو جھٹکا دے دیا ہے یہ بی جے پی کی اصلی چنتہ ہے اس لئے مورے کی منوول اور پورے پرکرن میں ڈیمیج کنٹرول کی کوشش ہو رہی ہے سوطروں کے مطابق امیش شاہ نے سوامی پرساد مورے کو منانے کا ذمہ ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مورے کو سوپا ہے کیشو پرساد مورے استیفہ دینے والے دوسرے حسنتوشت ویدھائکوں کو بھی منانے میں جڑ چکے ہیں یہ نہیں بلکہ یو پی میں بی جے پی ادھاکش ستندہ دیف سنگ اور سنگٹر مہامنتری سنیل بنسل کو بھی اس کام میں لگا دیا گیا ہے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مورے نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ منوول میں دیری نہیں کی انہوں نے ٹویٹ کیا ادھر نیت سوامی پرساد مورے جی نے کن کارنوں سے استیفہ دیا ہے میں نہیں جانتا ہوں ان سے اپیل کی ہے کہ بیچ کر بات کریں جلد بازی میں لیے ہوئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں تب تک بات بہت آگے نکل چکی تھی دراصل سوامی پرساد مورے کا کتنا اثر ہے اس کی ایک بانگی دوہزار انیس کے لوگصبہ چناف میں بھی دیکھنے کو ملی جب ان کی بیٹی سند مطرہ مورے نے سماجوادی پارٹی کی پارمپرے کے بدائیوں سیٹ پر مولایم سنگھ یادف کے پریوار کے صدر سے درمیندری یادف کو ہرا کر حل چل مچا دی تھی اب یوپی کی چنافی بیلا پر مورے کی بیجے پی چھوڑنے کے بعد نظر اس بات پر رہے گی کی کیا ان کی سانسد بیٹی بھی پتہ کی رہا پر چلے گی بہرحال بیجے پی میں بیجے پی کے اندر جو سریکے سے بھگدر مچ گئی ہے اب اس سے سماجوادی پارٹی کے ادیوش اکلیش یادف کی بانچے کھر اٹھی ہیں اور دلی میں کورونا کے بڑھتے سنکٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سکتی بڑھا دی گئی ہے اب دلی کے سبھی پرائیویٹ دفتر پوری طریقے سے بند کرنے کا آدیش سامنے آیا ہے سبھی کرمچاری ورک فرم ہوم کریں گے دلی ڈیزاسٹر مانیجمنٹ آثوریٹی نے یادیش دیا اور ابھی پرائیویٹ دفتر پچاس پردیش شمتہ پر چل رہے تھے اور اب پچاس فیصدی سٹاپ آفس جاتا تھا لیکن ڈی ڈی ایم اے نے اور سخت پابندیہ لاغو کرتے ہوئے یہ ایم فیصلہ لیا ہے آدیش کے تیاد اب دلی کے سبھی ریسٹرینٹس اور بار بھی بند کر دیے گئے اب ریسٹرینٹس سے فود آئیٹم کی ہوم دیلیوری اور ٹیک آوے کی سوویدہ ہی اپلپد رہے گی اب تک ریسٹرینٹ اور بار بھی پچاس پردیش شمتہ کے ساتھ کھولے ہوئے تھے لیکن آپ کو بتا دیں کہ دفتروں کی بات کریں تو صرف پرائیویٹ دفتروں کو اس نیم سے چھوٹ ہوگی اور دلی میں کوویٹ سنکرمنٹ کی روک تھام کے لیے پہلے ہی کافی سکتی بھی بڑھا دی گئی تھی ایسے میں نائٹ کرفیو کے بعد ویکنڈ کرفیو بھی لگایا گیا تھا لیکن اس کا ٹھوس پر اینام دیکھنے کو فیلحال نہیں ملا ہے اور وہ کریں گے اگلی خبر کی اور بی ایس پی مہا سچے ستیش اندر مشرن نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہوچن سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش مائیواتی ویدھان سبا چناب نہیں لڑیں گی انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود بھی اس بار ویدھان سبا چناب میں کسی بھی سیٹ سے نہیں لڑیں گے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں بی ایس پی کارے کرتا ہوں کے ساتھ مائیواتی نے ایک بیٹر کی تھی اس بیٹر کنوروں نے سبھی نیتاؤں کو نردیش دیئے تھے کہ ویدھان سبا چناب پرچار کے ذہران کووڈ نیاموں کا پالن کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے نیتا پتہ دکاری کارے کرتا اور سمرتھک میرا جن دن اپنے پریوار کے صدسوں کے ساتھ اپنے گھروں میں منائے انہوں نے گریب لوگوں کی مدد کرنے بھی چاہی اور اس ذہران وہ کووڈ مہاماری سے پیڑت جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے بھی کہا گیا بتاتے چلے کہ مائیواتی پندر جنوری کو اپنا سرسٹوہ جن دن منائیں گی مائیواتی بھارتی اور آشنیتی کا ایک بڑا نام ہے وہ چار بار اتربردش مائیواتی